ایک امت موسیٰ علیہ السلام کے سوال جنہیں کتاب دی گئی شریعت دی گئی تورا ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم وابستہ ہیں عید کو ہمیں قرآن دیا گیا اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اور ان کے مابید بہت مضحابہتیں ہوگی حضرت عبداللہ عمر بالعاصر بھی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مولی ہے لَيَعْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَاً نَعْلِ بِالنَّا لازمًا آکر رہیں گے میری امت پر بھی وہ سب حالات جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوٹیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں اس میں فساحت و بلاغت کا بھی کمال ہے عدبیت کا بھی کمال ہے جوتوں کی مشابہت جو ہے یہ عبدہ غوث ہوتی ہے کہ جوتوں کو عجوتیں رکھے ہوئے ہیں تو ان میں پنجے کے روح کے حساب سے فرق مدر آئے گا تو یوں ہوں گے قلبے میں لابی جئے تو بال برابر کا فرق نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ دو ہزار برس کا فصل ہے ان دو امتوں کے مابین دو ہزار برس تو حالات کی تو فرق و تفاوت تو ہوگی اس امت کی تاریخ چودہ سو قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے اور اس امت محمد کی تاریخ چھے سو بعد مسیح سے شروع ہوتی ہے چودہ سو جبان چھے سو دو ہزار سے تو مشابہت ہے لیکن فرق نہیں ہے لیکن ایسا ہی ہے جیسے جوتوں کی برمیان اوپر سے دیکھو گے تو فرق و در آئے گا روح کے ادبات سے اور اگر تلوے جوڑ دو گے in between the lines پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا حضر نال بن نال اب آج کا براسل موضوع کیا ہے ثابتہ امت کی تاریخ کا ایک سکیچ لیجئے اور اس میں دو گھن پر عذاب کے بڑے سب دور آئے ان کا تسکرہ اس کو کمپیر کیجئے امت محمد کی تاریخ سے اور اس میں بے معنی ہی وہی دور کاربن کوپی ایک تیسرا دور اب شروع ہو رہا ہے اس کا میں ذکر بات میں کروں گا وہ آج کا براہ موضوع نہیں ہے حضور کی ویسط کے زمانے تک دو دور آ چکے تھے عروج نے دو دور زوال کے یہود پر اس کے بعد ایک تیسرا دور اس صدیب کے پچھلی صدیب میں شروع ہوا عروج کا جس کی شکل ہمیں نظر آ رہی اسرائیل اور جیسے ڈنکے کی چونٹوں کھڑا ہے اور جس طریقے سے جو چاہتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے یہ طاقت اس کی بارہ دو آج کا موضوع نہیں ہے ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا اس میں یہ واقعہ کو ہو گیا کہ آل فیرون حلاس ہو گئے اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر اور سیرائی سینہ میں آ گئے لیکن اس کے بعد جب ان سے قتال کر یہ کہا گیا کورا جواب دے لیا تو چالیس برس کی صدا تو انہیں نقم مل گئی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین جو انہیں ہم ابھی دے دیتے ہیں اگر یہ مزلیلہ دکھاتے ہیں اب چالیس برس تک حراب رہے ہیں چالیس برس کے بعد حضرت یوشع ابن زون خلیفہ اول حضرت موسیٰ کے ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتا دیا لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ حکومتیں بدا رہی کتنا چھوڑا ساتھوں علاقہ ہیں فلسطین کو بہت بڑا ملتوں نہیں ہے اب ان کا آپس میں جنگا لڑائی دنگا فساد ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مدد کے لیے باہر والوں سے غیروں سے مشتقین سے مدد لینا تو یہ بہت تباہ ہو گئے تھے تقریباً تین سو مرس بعد حضرت موسیٰ کی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہم نے کوئی سپے سالار کوئی بادشاہ بارا مقرر کر دے تاکہ ہم جنگ کرے تو حضرت سالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا پھر ان کی جنگویں جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے حضرت دعوت نے جالوت کو خفی کیا یہاں سے ان کا خلافت راشتہ کا دور شروع ہوتا ہے یعنی نوٹ کیجئے ہماری خلافت راشتہ حضور کے دور کے ساتھ متصل ہے ان کی خلافت راشتہ اور ان کے دور نبوت درمیان تین سو برس کا فسل پہلا فرق نوٹ کرنی لیکن مشابہت کا حال کیا ہے ہمارے ہاں بھی تین خلافت متفق قلع تلیم عبو بقر عمر عثمان حضرت علی کی خلافت پر اختلاف ہوگئے وہاں بھی تین تعلوت دعوت سلیمان یہ تین کا دور ہے سو برس کا یہ اس کی خلافت راشتہ ہے اس کے بعد پرسیم ہوگئے حضرت علیمان کے بعد اب یہ دو سلطن کے بڑھیں ایک شمالی تھی چھوٹی اسرائیل اس کا نام تھا سامرا اس کا دارو خلافہ ایک جنوبی بڑی تھی یہودا یروشلک اس کا صدر زبان باہر آلیے دونوں حقیموں سے کچھ دو چلی پھر زوال اخلاقی آیا اخلاقی زوال اعتقادی زوال عملی زوال اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نمبر ایک یہ جو دور ہے خلافت رانچہ ان کا یہ ایک ہزار قبل مسیح سے نو سو قبل مسیح تک ہے یہ اُلٹی جنتی چلے گی نا ہی قبل مسیح چل رہی ہے وردہ تو ہم نو سو کے بعد ہزار ہر چاہیے یہ ہزار کلے آیا ہے نو سو بعد میں آیا ہے لیکن اس کے بعد سات سو قبل مسیح میں اشیریوں نے حملہ کیا وہ شمال سے آئے سیریہ کے ملک جو ہے شمال میں آئے ہیں سنکرہ دیس آئی خطر قطر ہوئے بے سمال بارے گئے لیکن یہ یہودہ کسی نور بخلی تقریبا دو سو سال بعد پانچ سو ستہاسی قبل مسیح میں یہ بھی برباد تھا نمکن نظر مشکل سے آیا نوٹ کبھی رہی ہے اشیریوں شمال سے آئے تھے نمکن نظر یہ نمرود تھا نمرود یہ جو عراق کے بعد سے آئے تھے یہ نمرود کلب ہے نمرود آخر جیسے مصر کے فرائنہ یہ نمرود آخر نمکن نظر نظر نصر اس کو کہتے ہیں اور دوبے اور حضرت سلیمان نے جو معبد بنایا تھا جو محسن بنائی تھی وہ اسے ٹیمپل کہہ جاتے ہیں ہم تو مخیر کہیں گے حضرت سلیمان کی بنائیو چیز اس کو اس دن اسمار کیا لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا بیبلونیا عراق میں وہاں جا کر وہ جیسے کہ باڑے بنا دیئے جاتے ہیں بکریوں کے انہوں باڑے بنا دیئے گئے اور ان کے اندروں ڈال دیا گیا یہ سباہی اور بربادی نمک دست تھی جس کا قرآن مجید بذکر کیا گیا حیقل سلیمانی کی ایک ایڈ بھی سلامت دے رہی اور ایک انسان بھی زندہ نہیں بچا یا پتل اور یا کیسٹیو بنا کر کیپٹیوٹی میں دیں